سلام علیکم ایوریون سف و سف پانچمنٹ کے اندر اندر اگر آپ اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ کو بہت زیادہ وائیڈ برائیڈ کلین کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت امیزنگ ثابت ہونے والی ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اتنی امیزنگ ہوم ریمڈی شیئر کروں گی جس کے ایک بار کے استعمال سے آپ کے کالے سے کالے ہاتھ پاؤں گورے ہو جائیں گے ساتھ اگر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ جوری ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اس ہوم ریمڈی میں آپ جتنی بھی چیزیں یوز کریں گے وہ ساری کی ساری اورگینک ہوں گی آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفک نہیں ہوگا اور ساری چیزیں آپ کو آپ کے کچن سے ایزیلی مل جائیں گی یقین مانے جب آپ اس ریمڈی کو صرف اور صرف ایک بار یوز کریں گے تو آپ کو کسی مینیکیور پیڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی یا آپ کے ہینڈ ایڈ فیڈ کو بہت زیادہ کلین کر دے گی وائٹ کر دے گی برائٹ کر دے گی سادی سوفٹ کر دے گی تو پالہ جا کر ہزاروں روپے مینیکیور پیڈی کیور پر خرچ کرنے کے بجائے آپ گھر پہ ہی اپنا مینیکیور پیڈی کیور کر سکتے وہ بھی صرف ایک سٹیپ میں یہ ایک سٹیپ یہ اتنا زیادہ پاورفل ہوگا کہ آپ کو مزید کسی سٹیپ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو فول مینیکیور پیڈی کیور کے ریزیلٹ ملیں گے بلکہ آپ کو اس سے ڈبر ریزیلٹ ملیں گے اور اس کے ریزیلٹ آپ کو پرمنٹ ملیں گے یا آپ کی ہینڈ ایڈ فیڈ کو پرمنٹ طور پر وائٹ اور برائٹ کر دے گی تو چلے بینا ٹائم ویسٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زبردست قسم کی ہوم ریمڈی ہم نے کیسے ریڈی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک باؤ لے لینا ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے شوگر یعنی کے چینی کی ٹھیک ہے شوگر ہماری سکن کو ایکسفولییٹ کرتی ہے ٹھیک ہے سکربنگ کا کام کرتی ہے جتنے بھی آپ کے ہینڈ ایڈ فیڈ پہ ڈیڈ سکن ہوگی اس کو ریموف کرے گی ڈرٹ کو ریموف کرے گی ٹھیک ہے اور آپ کے ہینڈ ایڈ فیڈ کو بہت زبردست قسم کا سوفٹ بنا دے گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ون ٹی سپون بھر کے لے لینا ہے شوگر کی ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں یوز کر لیں گے ون ٹی سپون کوفی پاورڈر ٹھیک ہے کوفی آپ کی سکن کو ایکسفولییٹ کرتی ہے وائٹ کرتی ہے برائٹ کرتی ہے کلین کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن سے ڈیڈ سکن کو ریموف کرتی ہے اور آپ کے ہینڈ ایڈ فیڈ کو بہت زیادہ سوفٹ بنا دیتی ہے ساتھ ہی وائٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو ون ٹی سپون ہی ہم اس میں کوفی ایڈ کر دیں گے تھرڈ نمبر پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا ٹھیک ہے یہ آپ کے ہینڈ ایڈ فیڈ کو کلین کرنے کا کام کرے گا وائٹ کرے گا برائٹ کرے گا آپ کے ہینڈ ایڈ فیڈ پہ جتنی بھی میل ہوگی گندگی ہوگی اس کو نرم کر دے گا جس سے وہ ایزیلی اتر جائے گی تو ہاف ٹی سپون آپ نے لے لینی ہے میٹھے سوڈے کی ٹھیک ہے لاسٹ میں آپ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن جوز جو کہ آپ کے ہینڈ ایڈ فیڈ کو کلین کرے گا وائٹ کرے گا برائٹ کرے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں لیمن جوز ایڈ کر لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ چھلکا بلکل بھی پھینکنا نہیں ہے ٹھیک ہے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور پھولنا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ زبردست قسم کا ہمارا مینیکیور پیڈی کیور پلس سکین پالش ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کو مینیکیور پیڈی کیور کے ریزلٹ دے گا آپ کو فل بوڈی بلیچنگ کے ریزلٹ دے گا ٹھیک ہے ساتھ یہ سکین پالش کے ریزلٹ دے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے لیمن پیل لینی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اس کو مکسچر میں ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ کی سکربنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے لیمن پیل کی ہیلپ سے یہ آپ نے اچھے طریقے سے پانچ میٹ کے لیے اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ کی سکربنگ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ پر جتنی بھی ڈرسٹ ہوگی جتنی بھی ڈرسٹ ہوگی وہ ساری ریموف ہو جائے گی ٹھیک ہے ساتھی سنٹین ریموف ہو جائے گی اور آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی کلین ہو جائیں گے وائٹ ہو جائیں گے ساتھی برائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پانچ میٹ آپ نے لازمی اس کو دینے صرف اور صرف پانچ میٹ کے اندر اندر آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ اتنے زیادہ وائٹ برائٹ ہو جائیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے ٹھیک ہے عید آنے والی تو عید سے پہلے آپ نے ایک دفعہ لازمی اس کو کرنا یقین وانے جب آپ اسے رمضان میں ایک سے دو دفعہ کر لیں گے نا تو آپ سے لوگ راز پوچھیں گے کہ آپ کے ہینڈرڈ فیٹ اتنے زیادہ وائٹ اور برائٹ کیسے ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں آتا تمام کی تمام چیزیں آپ کو آپ کے گھر سے ہی مل جائیں گی لیکن اس کے جو ریزلٹ ہوں گے نا وہ پرمنٹ ہوں گے اور آپ کو مینیکیور پیڈی کیور کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو کسی بھی کیمیکل والی کریموں کی ضرورت پڑے گی جو بعد میں آپ کے ہینڈرڈ فیٹ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتی ہیں وقتی طور پر یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن بعد میں بہت زیادہ ہمارے ہینڈرڈ فیٹ کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں پانچ میٹ ہم اچھے طریقے سے سکربنگ کر لیں گے پانچ میٹ سکربنگ کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اور آپ کو اس کا لائف ریزلٹ دکھاؤں گے تو جناب پانچ میٹ میں نے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ کی سکربنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کے ساتھ اس کا لائف ریزلٹ شیئر کروں گی ٹھیک ہے آپ کے سامنے اپنے ہینڈ کو واش کروں گے اور آپ اس کا ریزلٹ چیک کیجئے گا ایک بار کے استعمال سے اتنے امیزنگ ریزلٹ ملیں گے نہ یقین مانے آپ لوگ حیران رہ جائیں گی یہ دیکھیں آپ لوگ خود ریزلٹ چیک کریں یہ دیکھیں صرف ایک بار کے استعمال سے میرا ہینڈ اتنا زیادہ فیر ہو چکا اتنا زیادہ برائٹ ہو چکا ہے وائٹ ہو چکا ہے آپ لوگ خود ریزلٹ چیک کریں میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے امیزنگ اس کے ریزلٹ ہے صرف وہ صرف پانچ میٹ کے اندر اندر ہی آپ کو مینیکیور پیڈی کیور کے ریزلٹ بھی مل گئے ہیں اور آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ بہت زیادہ وائٹ اور برائٹ ہو جائیں گے آپ لوگ ریزیلٹ چیک کریں یہ دیکھیں بہت زیادہ میرا ہینڈ سوفٹ ہو چکا ہے کلین ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس پر جتنی بھی میل تھی گندگی تھی ڈیٹ سکین تھی وہ ساری ریموو ہو چکی اور آپ لوگ دیکھیں کتنا زیادہ میرا ہینڈ سوفٹ ہو چکا اور وائٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے ریزیلٹ بلکل میجیکل ریزیلٹ ہیں یہ دیکھیں بہت بہت زبردست اس کے ریزلٹ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر اپنے ہینڈ کو واش کرنے کے بعد ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کرنے کے بعد آپ اپنا کوئی بھی فیوریٹ موسٹرائزر ریپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اسے ہفتے میں کتنی دفعہ یوز کر سکتے ہیں آپ اسے ہفتے میں اگر دو دفعہ یوز کر لیتے ہیں یقین مانے آپ کے ہینڈ ایڈ فیڈ دیکھ کے دنیا جلے گی اس کے اپنے امیزنگ ریزلٹ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے آئی ہوپ جیسے بہت دستی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ پیپتی رائے کا ازاد دینا بلکل بھی مت بولے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ